بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت سارے لوگ مختلف شعبہ زدگی سے وابستہ ہیں بہت سارے کاروباری سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں جن کا ڈیلیکٹری اور انڈیلیکٹری دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے لیکن آج کی جو میری مفسر انٹیو کی جو خاص مہمان شخصیت ہیں ان کا تعلق ایک ایسی فیلڈ سے ہے جن کا مکمل طور پر دوسری کمیونٹیز کے ساتھ ہی واسطہ رہتا ہے جو لوگ کام بھی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ ہی کرتے ہیں ہم ان کو امبیسڈر بھی کہتے ہیں ہم ان کو پروموٹر بھی کہتے ہیں ہم ان کو مرچنڈیزر بھی کہتے ہیں ہم ان کو سلزمین بھی کہتے ہیں درحقیقہ یہی لوگ ہیں جو ہماری پاکستان کی ایمیج کو دوسری کمیونٹیز کے سامنے بہتر سے بہتر کرنے میں بہت حد تک اہم کردار ادا کر رہے ہیں میری آج کی مراد وہ شخصیت ہیں جن کو ہم پروموٹر کہتے ہیں میرے ساتھ انہی میں سے ایک شخص جو ہمارے ساتھ موجود ہیں میری مہمار شخصیت محترم جناب محمد عدران ساتھ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور پاکستان کے جو اس آزدر میں جہاں پر پاکستانی پروموٹرز سکال دار ہیں ان کو سمجھنے پاکستان میں آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میرا نام محمد نام ہے پاکستان سے میرا دلک صبح منجاب سے ہے سٹی سائی اکال اس کے ساتھ مرشاندہ اور میں پاکستان میں آپ کی تعلیم کے بارے میں تاکہ پھر آگے والے جو سوالات ہیں میری لیے تھوڑی آسانی پیدا کر دیں گے جی میں نے بی ایس سی پپیوٹر شانسل کی مرشاندہ بی ایس سی ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے اور آپ ابھی پرموٹر فیلڈ میں ہیں سیلز فیلڈ میں ہیں اس سیلز فیلڈ کے پیچھے کیا راز ہے؟ جی جب میں پاکستان میں کام سٹیڈی کرتا تھا تو سٹیڈی کے ساتھ ساتھ میں پارٹ ٹائم جوڑ بھی کرتا تھا میرے اندر ایک پہشن تھا کہ میں بھاگے پڑھوں ساتھ میں جوڑ بھی کرتا تھا سٹیڈی بھی کرتا تھا اور فائنلی مجھے اپرچندی ملی مجھے بسکتو مانی کچھ کنٹری مجھے موکر ملا اور میں یہاں پہ آیا کہ میں کنٹری کو پیزنٹ کر سکتا ہوں جو میرے اندر صلاحیت ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کرنے کے لئے اور میں یہاں پہ آیا کچھ اچھا کنام کرتا ہوں کب آپ تشریف لائے تھے ان مال میں؟ میں صرف 2014 میں مجھے موکر ملتا ہوں تو ناغماری ہوتا کہا ہے کہ لوگ آتے ہیں کچھ تیرے پاس آپ بھی جاپ چین کر دیتے ہیں تو کیا بھی بھی آپ سیم کمپنی میں کانٹ کر رہے ہیں؟ جی شکر آمدلہ میں بڑے فکر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک فکر سے میں نے ایک ہی کمپنی کو چائن کیا تو میں اسی کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں یہ میرا چھٹا ساتھا ہے تو ایسا کیا راز ہے آپ کے اندر کہ آپ چھے سال تک سروائی بھی کر گئے ہیں اور ماشاءاللہ ترقی کے مراحل بھی آپ تیہ کر رہے ہیں؟ جی سب سے میری بات ہے ڈیلیکیشن اور ڈیسپلنل یہ جو میری چیز ہے آپ کی ہارڈ ورکی believe in yourself کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ سارا depend کرتا ہے آپ کے mind thinking آپ کا overall confidence آپ کا behavior اس ساری چیزیں تو آپ نے جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے چونکہ آپ کا مکمل طور پر جو واسطہ رہتا ہے تک کہ 90% دوسری کمیلوٹی سے ہوتا ہے اس میں ہندوستان بھی ہیں بغنہ دیش بھی ہیں اومانی بھی ہیں اور فارمنٹ بھی رہتے ہیں ہم مختلفی نیشناللی سے لوگ ہیں تو کیا آپ کو مشکلات سامانی کرنا پڑتا ہے جی سٹارٹنگ میں تھا کیونکہ اومان ایک عربی کنٹری ہے یہاں کی لینگویج عربی ہے اور پاکستان میں اپنے پاکستان میں اپنے پاکستان میں اپنے پاکستان میں یہاں پہ سٹارٹنگ میں مجھے مسئلہ لگا لیکن الحمدللہ میں نے پھر آستار سا رہبک سکھی سکھی سب کو ٹیل کر سکتا ہوں جو چاہے دنیا کی کسی بھی نیشناللی سے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا یہ بہت اہم ہوتا ہے آپ کو کمیونکیشن جو سکیز ہیں وہ بہت اپورٹن ہوتا ہے اس فیلڈ میں واقع ہی کمیونکیشن اگر آپ کی سکیلز اگر آپ کی کمیونکیشن تو میں یہاں پہ یو ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کسٹمر جب آتے ہیں یہ سوال بسکیشن لوگوں کے لئے ہیں جو لوگ اس فیلڈ سے نہیں تلک رکھتے یا جو اس فیلڈ پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لئے سوال ہے کہ جب آپ کی کسٹمر آتا ہے تو آپ اس کو سٹارٹنگ کیسے کرتے ہیں جی بلال بھائیے آپ نے بہت اپورٹن پیچھا سب سے پہلے جو اپورٹن پارٹ ہے وہ آپ کی ہے فیزیکل اپیریانس آپ کی دنسی کیسا ہے آپ کی باڈی لینگویج کیسا ہے آپ کی فیس کیسا ہے آپ کی فیس کیسا ہے یہ بہت اپورٹنٹ ہے اسیں آپ کی باڈی لینگویج آپ کی بہیوئر آپ کی اعتیتیوٹ اور آپ کس طرح سے پہلے کسٹمر آرہا ہے تو آپ اس کو بول دیں مورننگ ٹائم میں کسٹمر آ رہے گا اس کو بول دے گوڑ مورننگ سر ایونیگ میں آ رہا ہے تو بول دے گوڑی بھی سر ہاں کیا میں ہیلپ سر تو یہ آپ کی ڈریسنگ آپ کا فیزیکل اپینیس اور آپ کی بارڈی نیمویج اور سمائلی فیس ایونیگ سر یہ میانی پورٹنٹ پار gözبوڑی بھی سیاہ میں میکشہ مہینم بہت شکًا پیش کے ویڈیوم دیئے ہماری رہن میں تھی ہے اس میں اگرا سوال جو ہے کہ یہ گریٹنگز کے بعد سب سے اپورٹنٹ کام کیا ہوتا ہے گریٹنگ کے بعد کسٹمر کی جو ہوتی ہوتے وہ بیسپ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کسٹمر آل وے ایکسیکل وی بانڈز کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے سمٹرم تسٹورٹ کوئی ایکسیسری بھی ہو سکتا ہے موبائل لیمی بھی ہو سکتا ہے تو وہ اسے پوچھ کے ہم اس کیلئے پہ ہماری کیا سکتے ہیں اس سے کہ آپ کیا چاہیے تو اس کے بعد میں بہت اہم سوالیں پوچھنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کیوں کام کر رہے ہیں ظاہری بات اب وہاں پر پاکستانی ساری نہیں ہیں وہاں پر مختلف قومیت کے لوگ بھی ہیں جس میں ہندوستانی بھی ہیں بنگالہ دیش کے لوگ بھی ہیں فرپینی بھی کام کر رہے ہیں سر لنگ کن بھی ہیں اور مختلف نیشنیٹیز کے ہیں امانی سلیفرست ہیں اس فیڈ میں تو آپ کا ان کے ساتھ رویہ اور تعلق کیسا ہے جی یہ بہت آپ نے اپنے بہت اپنے پیسن دوچھا کیونکہ امان میں یہاں میں ملٹی کنٹریز کے لوگ آتے ہیں ہر بندہ اپنا بیسٹ کرتا ہے اپنے ملٹ کو رکیو جنٹ کرتا ہے میں نے آرموسٹ انیانز کے ساتھ بھی کام کیا ہے میرے بہت ساری لوگ انیانز کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور بغلہ دیشی بھی ہیں سیرلنکن بھی ہیں اور ہر بھی کام کیا ہے میں نے اپنے بھی کام کیا ہے کبھی مشکلات کا سامن کرنا پڑتا ہے خاص پور پر ہنگوستانیوں کے ساتھ سے آپ کام کرتے ہیں نہیں ایکچھلی ایسا کچھ بھی یہ سب مائنڈ لیول کی اعمتی ہے وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں اور ہمارے ایک در سے ہمارے اور ہمارا اچھا ریلیشن ہے ریلیشن ہے آپ کا رفعہ موجود ہے کہ آپ کو دوسرے ممالک سے آفرز آ چکی ہیں جس میں یورپ بھی شامل ہے ماشاءاللہ کچھ کسٹمرز کو آپ نے ٹینڈ کیا اور انہوں نے آپ کو پروچھ کیا جو اسے بھی ہے اور یورپ کے کنٹریز میں نام نہیں دے ہوا یہاں پر میں تو آپ امان کو چھوڑ کر کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں جی آپ نے جو پیسٹن کیا ہے اس کا میں آپ کو سمپل ان سمجھوں آفر رہی ہیں گرز میں بھی آئی ہیں لیکن میں امان میں کام کرتے ہوئے مجھے ایکچولی یہاں پر چھٹا سال ہے سکس یئرز تو میری نظر میں امان جو ہے یہ ایک اچھا ڈیٹ فارم اور امان میں میں بہت کچھ سیکھا امان سے ہی میری پیگنی ہوئی ہے یہ بہت پیسٹل کنٹری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح پیسٹ پلیس تو جی طرح بھائی میں یہاں پر ضرور آپ سے دارش کروں گا کہ ہماری جو کمیونٹی کے لیے اور خاص طور پر جو پرموٹر ہیں جو سیلز میں جہاں پر جو مرچنڈائسنگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جو بلونگس ٹو ہائپر مارکیٹس اور لائکونیس سٹورز ان کے اب کیا پکام دینا چاہے گی جی بلا بھائی میں آپ کے پلیٹ فارم سے آپ کے چینل کے ثورت اپنی جتنی بھی کمیونٹی ہے میں اس کو یہ میسید دینا چاہوں گا کہ ہم سب لوگ جس کے حلال کمانے کے لیے اپنی کنٹریز کو چھوڑ کے ہیں اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز ایک مائن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جہاں پر اپنے ملڈک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ریلیجن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو سیلز کی فیلڈ ہے پر موٹر فیلڈ ہے یہ اتنی ایزی فیلڈ نہیں ہے یہاں پر آپ کو دیفرنٹ قسم کی کسٹمرز کو فیس کرنا پڑے گا دیفرنٹ قسم کی ٹینشن بھی آجاتی سم ٹائم میں تو آپ کو ہر طرح کے لوگوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ڈیلنگ ہی ہے اس نام میں چیز ہے وہاں سے آپ کی پرسنیلی کا پذہ چلتا ہے وہاں پر آپ کا اتحان ہوتا ہے کہ آپ کیسے سری سیچویشن کو ٹیکل جاتے ہیں میں ایک بہت ہی امپورٹن میسیج دینا چاہوں گا سیلز سویڈ میں کہ ہم سب لوگ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہل جائے آپ کو یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ آپ یہاں پر اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ اپنے ریلیجن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی وسیحر کرنا کریں اس فیلڈ میں آپ کو بہت زیادہ ڈیڈیکیشن چاہیے اور ویالیٹی چاہیے کہ آپ اپنے برینڈ کو اپنی کنٹری کو اپنے نام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سم ٹائم ٹف سیچویشن ہوتی ہے کسٹمر وغیرہ سم ٹائم موڈ پہ بھی ڈیبینڈ کرتا ہوں تو کبھی بھی آپ نے ہائپر نہیں ہونا آپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا کیونکہ اس فیلڈ میں یہ چیز بڑی اپورٹر ہے اور یہ چیز آپ کے کام آئے گی اور انشاءاللہ ہر چیز کو صبر سے ٹیکل کریں ڈیڈیکیشن سے ٹیکل کریں ہارڈ ورکن سے کام کریں تاکہ کل کو آپ دوسری کنٹری میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو مطلب پیچھے اچھے رفاق میں آپ کی طریف ہونے چاہیے تو یہ گرہ پہ ہارڈ ورکن ڈیڈیکیشن اور لویالٹی اپنے آپ کے ساتھ کنٹری کے ساتھ بہت شکریہ اگران بھئی آپ نے میں وقت دیا بہت مقصر وقت میں بہت اچھی کپ شب رہی جشن ازادی کے اس پور مسرک موقع پر ہم آپ کو جشن ازادی کی دیروں ورنبات پیش کرتے ہیں تو اسی ساتھ آپ سے جازہ چاہتے ہوئے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا انہوں نے ابھی کہا کہ ہم یہاں بار رزقِ حلال کمانے کیلئے آئے ہیں اور رزقِ حلال کماتے ہوئے بہت سارے دشواریوں کا ہمیں سامنا کرنا پر سکتا ہے ہمیں اس کو برے ہی خندہ بشانی کے ساتھ اس کو بردارس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہماری اور ہمارے ملک کی جو پہچان ہے وہ بہتر سے بہتر ہو اور اب بطور پاکستانی ہماری ایک پہچان اچھے ناموں میں ہو اسی کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو بہتر کرنے کے لئے اپنی کوشش جاری رکھیں گے اور جشن ازادی کے اس پور مسرک موقع پر اپنے ان بزرگوں کو جنہوں نے ملک پاکستان کی خاطر اپنی پرپانیاں دیں جان کے نظرانیں بیش کیے ان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے جشن ازادی کی تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہوئے جدو چاہتا ہوں پاکستان زندہ بات پاکمان دوستی پہندہ بات